بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستانی السلام علیکم دہول اللہ and of course very warm welcome back to all of you دوستو جانید حسن مرشد عباب کے ساتھ حاضر خدمت ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی صرف اور صرف آپ سب کے نام کے لام اچھا تمام تربلائیوں کو آپ کے ہم سب کے ہمیشہ کے لیے نہ صرف قریب تر کردے بلکہ کیا بھی رکھے اور تمام تربلائیوں کو آپ سے ہم سب سے ہمیشہ کے لیے نہ صرف دور تر کردے بلکہ کیا بھی رکھے آمین سممہ آمین آج کے دن کے حوال اس سے ستانوں کی روشنی میں آپ سے گفتب ہوگی لیکن جب ذکر ستانوں کا ہے تو پھر تاریخ بتاتے ہی آج یہ پانس ستمر دوہزار بائی سیسوی ہے آٹھ سفر المزفر چودہ سو چوالی سیجری ہے اور ایک کس باتوں دوہزار ناسی بکرمی خاصال جاری ہے ستانوں کی روشنی میں بات ہوگی تو آج جو اس دنیا کے سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے ہیں جو ہمیں ستارہ بنانا جانتے ہیں ہمیں ستاروں کی طرح چمکتا ہوا دیکھ کے مسکراتے ہیں ان تمام آساد ساکرام کو تہے دل سے بسد احترام ہیپی ٹیچرز دے اللہ بادشاہ آپ کی آیاتی کرے اور آپ کی وجہ سے ہمیں مزید خود کو بہتر سے بہترین کرنے کی ایک جو کوشش ہے اس میں کامیاب فرمائے آمین سممہ آمین ہو بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے ستاروں کی روشنی میں سب سے پہلے آپ کے ستارے کے پہچان بتائیں گے اس کے بعد ذکروں کو کہ آج کے دن تفصیل سے آپ کا کیا کہتا ہے لیکن امرسلہ کی کلرز بھی بتائیں جائیں گے صحت دولت عزت محبت کاروبار ملازمت ازدواجی تعلق اور شہرت کے حوالے سے کیا سیٹوویشن ہے آپ کی یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھے ہیں کہ مختصر پورا سلام آپ کے ساتھ آج کے دن کے حوالے سے دو سے تین باتیں کیا کر سکتے ہیں جو کہہ لیں کہ اوورال ساری ریڈنگ کی ایک اس کا لبے لبابیاں خلاصہ ہو سکتا ہے روزانہ مہانہ سالانہ اور ہفتہ ور آپ سے ہماری گفتگو ہوتی ہے اور ہفتہ ور ابھی ریسنٹی کر ہی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی ہے چار ستمبر سے لے کر دن ستمبر تک آپ اس سے بھی جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں لنک آپ کو اس کا دسکرپشن میں مل جائے گا ایک ایک ستارے کی بڑی ڈیٹیل سے آپ کو تفصیلی گفتگو جو ہے جس میں صدقات و وظائف کو بڑی اتحمل سے اور بڑی محبت سے آپ کے لئے پیش کیا گیا ہے آپ ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں اچھا کومنٹ سیکشن میں میں چپٹرز بھی اینٹ کر دیا کرتا ہوں دا کہ آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ صرف اور صرف اپنے ستارے کے سائن کے سامنے کلک کر کے صرف اور صرف اپنا ستارے بھی سن سکتے ہیں اس سے آپ کا یہ مسئلہ بھی ہیل ہو جاتا ہے کمیونٹی ٹیپ بھی آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ کرتے ہیں لیجی منڈے ہے اور سنوار کا دن ہے بہت اچھی بات ہے پیر بھی اس کو کہا جاتا ہے برج حمل ایریز سیارہ مریخ ہوتا ہے اور 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان آپ لوں گا یہ تاریخ پیداش ہوتی ہے اپن مائکروسکو میں ہماری کیا پردیکشن ہے ہماری یہ پردیکشن ہے کہ ماشی اللہ سے صحت آجاب کی کافی بہتر ہے اور چیزیں بھی آپ کے مطابق ہوں گی جب منزان کی وہ ہوتا ہے اچھے کنڈیشن میں ہوتا ہے اچھے موڈ میں ہوتا ہے اچھی صحت ہوتا ہوتا ہے منٹلی اچھا ہوتا ہے تو فیزیکلی بھی چیزیں اس کے قارڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر وہ صحیح سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے اچھے کامیابی کا فارمولا وہ مشورے سے اور ایکسپریئنس کے بعد اپنے پیسوں کو اپنی دولت کو انویسٹ کرنا ہے یا سرمایہ کاری کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو انویویٹیو سوچ رکھتے ہیں صرف تجربہ کار سوچ کافی نہیں ہے دوستو آج کل انویویٹیو کے جنہیں پتا ہے کہ آئندہ اگر اس طرح سے اس طرح سے کوئی ڈگر جو ہے کوئی موڑ مڑ بھی جاتا ہے تو پھر آپ نے کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے جو بہتر سے بہترین ہو بہت اچھی بات ہے آج آپ کا مشکلہ رہے گا جو اچھی اور خوبصورت بات ہے ہونا بھی چاہیے فیملی فرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو توجہ دینا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اچھی بات ہے اور آج آپ نے پتہ کیا کرنا ہے کہ اپنی فیلنگز سپیشلی محبت کے حوالے سے بات کر رہوں آپ کی فیلنگز کیا ہیں آپ کیسے محسوس کرتے ہیں یہ لوگوں کو بتانے میں بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جہاں تک ازدواجی لحاظ سے بات کرتے ہیں تو بڑا زبردست لکی نمبر ثری یلو لکی کالر اسی فیصد صحت اسی فیصد دورہ چالیس فیصد خاندانی موملات ساٹھ فیصد محبت چالیس فیصد کاروری موملات اور ساٹھ فیصد در سواری تعلقات میں بہتری انشاءاللہ نظر آرہی ہے مختصر پر اثر کہوں تو حالات و مشکل میں آپ کو فیل ہو سکتے ہیں کہ آپ جیسے کسی مطلب آسمائش میں ہیں لیکن فور اسمپل کسی کام میں آٹ ڈالنے نکامی وغیرہ کا سامنا کناہ پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ دو چیزوں سے مدد لے سکتے ہیں the one is نماز and the second is صبر تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے لئے beneficial انشاءاللہ ثابت ہوں گی آجمائیے گا best of luck ایسے آزمانہ تو نہیں شاہیے لیکن خیر آج ہلک لوگ کا آزمائش کے بغیر کہاں چلتے ہیں ساتھ مجھے سوار طورس کی بات کرتے ہیں سیارہ زہر 21 سپریل سے 20 ماہ کے درمیان اپلوں گے تاریخ پیدایش ہوتی ہیں آج کے دن کیا کہتا ہے ماشاءاللہ سے سید آپ کی احتیاط طلب ہے especially جن کو آنکھوں کا کوئی آرہزہ ہے موتیاں وغیرہ ہوتا ہے یا پھر اور بھی بہت سے problems ہوتے ہیں تو انہیں خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ماہول کے حوالے سے for example یہ جو دھوان شوان ہے اس سے ان کو بچنا ہے تاکہ ان کی آنکھیں مزید متاثر نہ ہوں جن کی پہلے سے ہی حساس ہے ٹھیک ہے پھر زیادہ سورج کے روشنی میں جانا دونا تو جتنی بھی ڈاکٹر نے آپ کو احتیاط precautions وغیرہ بتائیں ان کے recording آپ کو چلنے کی ضرورت ہے اچھا جی ہو سکتا ہے کہ family friends کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو محبت کے حوالے سے تو لکی رہیں گے اور اپنے پیاروں کے ترمیان آپ کی جو مسکرہت ہے وہ بھی ما شاء اللہ ایک خوشی کا ایک سما جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں بانتی نظر آتی ہے practically بات کرتے ہیں کریئر کے حوالے سے بڑا زبردست ہے especially کہ انہیں projects ہیں نئے ideas ہیں ان کو آپ نے implement کرنا ہے تو بڑا زبردست ہے کوئی pending پہ ہیں issues تو ان کو haul کرنے کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ انہیں مزید میں مزید جو ہے وہ آپ کو نئی ریلے کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں تیواز آگاز کرنا ہے نا تو جو تھوڑے مشکل ہیں ان کو پہلے بسم اللہ کیجئے جو زیادہ مشکل ہیں وائز سائز دیں انشاءاللہ ہوتے رہیں گے لیکن پوزیٹیف سوچ کے ساتھ کوشش کیجئے سب اچھا ہو جائے گا ہو سکتا ہے بلکہ ہونے دیجئے آج زواجلی آسی سیچویشن بہت اچھی ہوگی لیکن نمبر 3 یلو رکی کالر 40 فیصد صحت سو فیصد 20 فیصد خاندنی ماملہ سو فیصد محبت سو فیصد کالروری مولات اور سو فیصد آجت واجت تعلقات میں بہتری ہوگی وراثت کے امور میں دنوں مشکلات کے سامنے میں بار بار تقریباً دو ہفتوں سے آپ کو منشن کر رہوں آپ کو جیب اپنے حق سے محروم کیا جارہ لیکن نہائیت حکمتی عملی سے آپ کو چلنے کی ضرورت ہے تب یہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا روزکار کے حوالے سے خاص طور پر آپ کا توجہ دینے کی اسے ضرورت ہے انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا اور یہی ہماری دعا بھی ہے بیسٹ آف لاک جمعنا ایک ہی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا اگلا ستارہ ہے برج جوزہ سیارہ تارہ دوتا ہے آپ کا اور اکیس مہی سے بیس جون کے ترمیان اب لوں گی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے اگر تفصیل سے آپ لوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے انرجی بڑی زبردست ہوگی جو بھی انوملی آپ اگر ایک منٹ میں کرتے ہیں تو وہاں جادہ منٹ میں کر لیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ کو اسے اپنی صحت کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے جو ہے وہ سرف کرنا چاہیے فیملی فرنڈز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خانداری زمانداریوں اضافہ ہوگا اس سے تھوڑا سا ذہنی دنہ وہ تو بڑھتا ہے لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں اللہ بات شاہ سے مدد مانگتے ہوئے صحیح سے آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں سب کو لے کر تو آپ کے ساتھ و احترام میں بھی اصافہ ہوتا ہے محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑا پرکشی شاج رمیس رہو آپ کی نظر آ رہا ہے سیٹویشن میں کربر لحاظ سے بات کرتے ہیں تو اپنے پارٹنرز کو ہلکے مل رہیں نہیں لینا چاہیے مطلب پریکٹیکل ہو کے ریلیسٹک ہو کے چلنے کی کوشش کریں تاکہ ان معاملات میں مسائل پیدا نہ ہو ازدوائی جلی آج سے بات کرتے ہیں بہت اچھی اور خوبصورت زندگی انشاءاللہ لیکن نمبر 1 ایک اورنج اور گولڈا کی کلر سو فیصد سہر چالیس فیصد دولہ چالیس فیصد خاندرین معاملات سو فیصد محبت سو فیصد ازدوائی دالوقات اور بیس فیصد کاروری معاملات میں بہتری ہے سو بہت احتیاط کرنے یہ ضرورت ہے جہاں تک مختصر پورے سرکوں تو بدلتے ہوئے حالات ہیں تو اپنی توجہ جو ہے ابھی آپ کو اس طرف رکھنی چاہیے کوشش کیجئے کہ آپ کے مالی جو پوزیشن ہے فانینشل کنڈیشن آپ کی جو ہے وہ کمزور نہ ہو اس لئے فوکس جو ہے وہ کام پر ہی رکھیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں یعنی کوئی نیا نہ شروع کریں تو یہ زیادہ بہتر بلکہ بہترین ہوگا بجوز اس کے کسی نئے کام میں جو ہے وہ مشکل دیکھیں اور نئے کام کا سوچھنا شروع کر دیں نہیں اس پر نہ سوچیں اسی کو بسم اللہ کریں بات کرتے ہیں کینسر کی اور اگر ہمارا ستارت حیرہ چاند ہوتے ایک کسی انزو بیس علاقے دنمیان اپنے تاریخ پیدایش ہوتی ہے صحت کے حوالے سے بڑا زبردست سلسلہ ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کے لئے ماریٹیشن یوگا مراقبہ جس کو کہتے ہیں یہ بڑا زبردست رہے گا ذہنی پختگی کیلئے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے اور اس سے پھر تنا ہوا جتنے بھی مسائل ڈپریشن یہ وہ سارا جو ہے تھکاوٹ یہ بھی دور ہو جاتی ہے اور ساتھ ایساتھ پر جب ذہن ریلیکس رہے گا تو جسمانی جو ہماری فیزیک ہے جو ہماری بڑی ہے وہ بھی زبردست رہی ہے ہم اچھا فیزیکلی فیل کریں گے اور پرفارم بھی کر پائیں گے زندگی کے مختلف معاملات میں دوست آپ آپ کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو مارشاللہ بڑا زبردست موڈ ہوگا اگر محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج آپ کو واقعی محبت کا حقیقی احساس ہوگا جہاں تک کربرلیا سے مناسبت پیش آفرات کی بات کرتے ہیں تو جو سامنارز لیکچرز ویبنارز مغیرہ ہوتے ہیں ان میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو آپ کو نئے انیومیٹیو آئیڈیاز ملیں گے آگے بڑھنے کیلئے تو ضرور کیجئے گا جہاں تک بات کرتے ہیں از دوائی جلی حال سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی سرپرائز پلان کریں فر اگزمپل کوئی شاپ کریں کوئی گفٹ وغیرہ اچھی بات ہے جی کرنا چاہیے لیکن یعنی اگر آپ شاپنگ کے لیے آج تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں تو بہت اچھی شاپنگ آپ کر پائیں گے لیکن نمبر فور براؤن اینکری لکی کلر سو فیصد سید اسی فیصد دولت اسی فیصد کاندھانی معاملات اسی فیصد محبت سو فیصد کاربروی ملات اور اسی فیصد اس دوائی تعلقات سادیت نظر آتے ہیں اور مختصر پورا سر اگر کہوں آپ کے لیے تو دوسروں کی معاملات میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے خود کوئی انسان پریشانی میں ڈالتے ہیں میرے خیال سے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا سارا ملبع جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اندو میں کانہ رہ جائے بلا وجہ دخل دے رہے تو سارا ملبع آپ پہ آ جاتا ہے اپنے کام سے کام رکھیں میرے خیال سے زیادہ پور سکون رہیں گے آپ دوسروں کو کیا وجہ کہتے ہیں نصیحت اور خودمیاں فصیحت اس طرح نہ کریں اپنے خیال لکھیں بیسٹ آف لاک لیو والوں کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ہم سے ناراض ہو جائیں برجی حسد والے سیارہ شمسودہ 21 اگرس کے درمیان اپنے بھی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اگر آج شاپ کی بات کرتے ہیں صحت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے بہت انرجیٹک رہیں گے پورا دن اور آپ بھی ماشاءاللہ سے اگر ایک منٹ میں کوئی کام کرتے ہیں وہ آج آپ آدھے منٹ میں کر لیں گے اور خود کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے کافی وقت ہوگا کافی آئیڈیاز ہوں گے سو وہ کام کیجئے جو آپ کو خوشی دیں اگر رقم جو ہے وہ اضافی آپ کے پاس موجود ہے رگلہ سٹیٹ میں لیکن پھر وہی بات کے جو تجربہ کار اور انیویٹیو آئیڈیا رکھنے والے لوگ ہیں ان کے مشورے کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سرمایہ کاری کر لینی شاہیے جہاں تک خاندانی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے زینی طرح بڑھے گا لیکن دیفنیٹلی عزت و احترام بھی اس سے بڑھے گا محبت کے حوالے سے رشتہ بڑا سا بردست ہوتا جا رہا آہستہ آہستہ ہوفولی کہ آپ بھی اس کو محسوس کر پائیں آپ کو محسوس کرنا ہے محسوس نہیں کریں گے بھی سو جائیں گے تو پھر آپ شکوے تو کرتے رہیں گے نا کاروبر علیہ سے بات کرتے ہیں ملازمت پیش افراد کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جو ہم خیال ہیں ان کے ساتھ آپ کو اپنے آئیڈیاز کا تبادلہ کرنا چاہئے تھا کہ نہیں آئیڈیاز ہو ہیں وہ آپ کو مل سکیں شد شد زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑا رومنٹک انشاءاللہ سلسلہ رہے گا لیکی نمبر 3 یرو لیکی کرر سو فیصد سے ہے سو فیصد خاندانی محمدہ چالیس فیصد محمدت اسی فیصد سو فیصد اسی فیصد محمدت کے محمدہ سو فیصد اور اسی فیصد واجی طالب کا سادہ دناظر آتے ہیں مختصر پور اذر کہوں تو کوئی اہم زمنداری کم ہوگی اور کوئی زمنداری بڑھے گی تو اس طرح کوئی سیچویشن بیلنس ہو جائے گی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے مالی طور پر بہتری کا امکان ہے کسی نئے کام کے ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو پرانے کام پر ایک مرتبہ اگر دوبارہ توجہ دے لیں اسے آخری چانس دے لیں تو یہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا کسی بھی نئے کام کو کرنے سے پہلے ٹھیک ہے سیچویشن بڑی اچھی ہے بس آپ نے تھوڑا سا پرومینٹ رہے بس آف لاکھ بات کرتے ہیں ورگو کی ورگا ورگو والو برج سنبلا سہارہ تارہ دوتا ہے آپ کا بائیس اگر سے بائیس ستمل کے درمیان آپ لوگو تاریخ پیدائش ہوتی ہے کام کا دباؤ ہوگا ایک طرف اور دوسری طرف گھر کے جھڑالو لوگ ناشکرے تو یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ کافی آپ کا ذہنی تناؤں کا سبب آپ کے لئے بنتی نظر آتی ہے آپ کو اس سے بچنا ہے فیملی فرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تحفیت احائف اور ذمہ داریاں اور یہ جو دنیا داری یہ سب کو کافی ذہنی طور پر آپ کو مصدرب رکھ سکتا ہے تو اتیاد کی ضرورت ہے کانویڈنٹ رہیں خیر اس میں میں اور کیا کہوں دن کے دوسرے ایسے کی کالولا کا وقت کہا جاتا ہے دفتر کے معاملات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سلسلہ بڑا چرے گا آپ کی کام کو آپ کی کاموشوں کو سرہا جائے گا شاید شدو زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کچھ منفی بھی اثرات دیفنیٹلی اس زندگی کے ہوتے ہیں مطلب ہمارے ہی کچھ حمال کے منفی اثرات اس زندگی پر پڑھتے ہیں اللہ بات شرم ویسے تو سب کو محفوظ فرمائے لیکن دیفنیٹلی جب ہم ان سے گزریں گے نہیں تو ہم ان سے کیسے نبرداز ماہ ہونے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں لیکن مریق رہے گا انہوں جنگ کوڑ لکھے کر رہیں گے بیس فیصد صحت بیس فیصد بیس فیصد محبت سو فیصد کاندھنی معاملات ساٹھ فیصد کاروپنی معاملات اور بیس فیصد دستواری تعلقات سوری ہاں سادت نظر آتے ہیں مختصر پورستر اگر کہوں تو اگر مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے ڈی موٹیویٹ ہو کوئی نتیجہ جو ہے آپ کے مطابق ملے تو آپ فضول کام میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح اچھا موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ایسا ہی شاید حصیل آپ روائیہ اگر ابھی آپ کر رہی ہیں تو ہرگز مت کیجئے دوبارہ سے سیٹویشن ساری صورتحال کا دوبارہ سے جائزہ لیجئے اور پوری بغور جائزہ لیجئے دیکھئے آپ کہاں سے غلطی کر رہے ہیں ہمت نہ ہاریے اور انشاءاللہ سب اچھا ہوگا بیسٹ آف لائک لینجی اپن مائک ہوروسکوپس میں پہلے چیز ستانے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اگین کہنا سا ہوں گا ہافی ٹیچھارز بات کرتے ہیں آپ کے بغیہ اچھے ستاروں کی نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کیجئے گا یوٹیوب پہ اور میرے ساتھ رہیے گا